پاکستان میں اپوزیشن کا گرینڈ آلائنس ایک بیٹھک ہوتی ہے اس بیٹھک کے بعد کلی طور پر بات یہ جاری ہوتی ہے کہ حکومت کے مخالف ایک بڑا گرینڈ آلائنس بن رہا ہے اور اس گرینڈ آلائنس کی سربراہی جانے کس کے ہاتھ میں ہوگی لیکن وہ حکومت کے لیے ایک تختہ مشک ہو جائے گا اس سے نمٹنا اور حکومت کے تابوت میں آخری کیل بھی ہو سکتی ہے لیکن بعد میں ہمیں معلوم پڑھتا ہے کہ گرینڈ آلائنس کچھ نہیں ہو رہا نہ کوئی وہاں پہ ایسی بات چیت ہوئی تھی اپنے تہیے احتجاج جاری رہے گا ایک طرف پاکستان تحریک انصاف اس کے پورانے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت حافظ نئین پیر پگارہ مولانا فضل الرحمن پی ٹی آئی کو ان کی ضرورت ہے اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ماضی کے تجربات سے سیکھ چکے ہیں ہمیں کسی اتحاد میں نہیں جانا مستقبل سیاست کا کیا دکھائی دے رہا ہے اسی بارے میں بات کریں گے سنی اتحاد کاؤنسل کے سربراہ صاحب زادہ حامد رضا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے حامد رضا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا حامد رضا صاحب اسلام آباد میں بڑی بیٹھک جو ہوئی تھی اس میں کیا کسی آلائنس کی بات ہوئی تھی یا پھر حکومت کی ترجیحات کی بات ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحمن بہت شکریہ جی دیکھیں اسلام آباد کے اندر جو بیٹھک ہوئی تھی اس کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ کچھ جماعتیں تھے آلریڈی ایک آلائنس میں ہیں جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف ہے سنیت آت پونسل ہے ایم ڈی بلو ایم ہے اسی طرح کا محمود اچکزی صاحب ہیں اختر میگل صاحب ہیں یہ تو ایک آلائنس میں موجود تھے اب اس کے اندر یہ کوشش تھی اور ہے کہ اگر کوئی اور جماعتیں جو کہ اس بات کی خواہش مند ہیں کہ وہ موجودہ حکومت اور اس کے احضامات کے خلاف اپوزیشن کو جوائن کرنا چاہتی ہیں تو ایک جوائنٹ جو پلیٹ فارم ہے اسے استعمال کریں اس سے بڑھ کر زیادہ میرا خیالہ ہماری کو گفتگو نہیں ہوئی نہ ہمارا فوکس سے اس سے زیادہ کسی اور بات پر تھا اگر کسی کی خواہش ہے تو اس کے اوپر بالکل مل کر چلنے میں کام کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں لیکن اگر کوئی خواہش مند نہیں ہے تو ہماری طرف سے بھی کوئی ایسا اسرار نہیں تھا سبزہ سبزہ سب اور ایک آپ بہت پرانے چونکہ میرا اور آپ کا اقتلق بھی بڑا پرانا ہے اور آپ ایک بڑے پرانے سیاسی کارکن بھی ہیں بڑے بڑے مشکل وقت بھی آپ نے دیکھے ہیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے موجودہ حکومت اپنا ٹنیور پورا کر سکے کی ہا جی رانا صاحب بہت شکریہ جی آپ کا تعلق تو میرے والد کے ساتھ بھی بڑا پرانا جی اور اس کے بعد میرے ساتھ ظاہر ہے انڈیس آلویز بین آن آنر کہ آپ جیسے دوست ہمیں اور آپ جیسے ساتھی جن سے ہم رہنمائی بھی لیتے ہیں وہ ہمیں میسر ہوتے ہیں دیکھیں سر میں اس میں ارز کروں جو ملک کے موجودہ حالات ہیں وہ آپ اکنومیکلی دیکھ لیں وہ ملک کے اندر آپ داخلی صورتحال دیکھ لیں آپ ہمارا جو بیرونی محاذ ہے جو آپ کی ایکسٹرنل پولیسی ہے اسے دیکھ لیں آپ لائنڈ آرڈر کے سیچویشن دیکھ لیں آپ ملک کے اندر نیشن ایکشن پلان دیکھ لیں میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے نہیں کہ میں اپوزیشن کا حصہ ہوں یا عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں میں آپ کو آنسی کے ساتھ یہ بتاؤں مجھے تو جو حکومت میں یہ گزشتہ چھ ماہ گزارے ہیں یہ بھی کسی سانہے سے کم نظر نہیں آتے اگر یہ حکومت زیادہ عرصہ اقتدار کے اندر رہی تو ملک کے اندر مزید تباہی آئی گی آپ دیکھیں ایک ہی گھر کے اندر بجلی کے بل کے اوپر سگے بھائی نے سگے بھائی کو مرڈر کر دیا اٹھائی سٹھائی سال کے نوجوان جو ہیں جو اپنے گھر کے کفیل ہیں اپنے پیرنس کی ایبسنس کے اندر کسی کا والد نہیں ہے کسی کی والدہ اس دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں وہ اب بل آنے کے اوپر ٹرین کے نیچے سر دے کے خودکوشیاں کر رہے ہیں ہمارے فیصلہ بات کے اندر پچھلے تین ماہ کے اندر اگر آپ خودکوشیز کی ریشو دیکھیں اور لوگوں کا اس کے اوپر ڈی ایکشن دیکھیں تو یہ خوفناک ہے میرا نہیں خیال کہ موجودہ حکومت اپنی مدد پوری کر پائے گی اور اگر خدا نہ خاصتہ موجودہ حکومت نے اپنی مدد پوری کر لی پھر میں اگلا جملہ کہنا نہیں چاہتا پھر کوئی نئی غداری ایف آئی کو میرے اخلاع بغاوت کی ایف آئی آر نہ درج ہو جائے لیکن ملک کے لیے بہرحال یہ کسی ثانیہ سے کم نہیں ہوگا پھر جی لیکن صاحب زادہ صاحب بہت سی قیاسہ رائیاں چاہ مگویاں سرگوشیاں جو اسلامباد کے اطراف میں اور بڑے حلقوں کے اندر ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ اکتوبر نومبر میں شاید یہ حکومت چلی جائے لیکن اس کے بعد پاکستان تحریکیں انصاف نہ آئے کوئی ٹیکنو کریٹ والا سیٹ اپ آئے تو پھر اس کے اوپر رائے کیا ہوگی آپ کے پھر اس کے اوپر رائے دیکھیں آج دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہوئی ہے ہمیں سب سے پہلے تو اس چیز کو انڈر سٹینڈ کرنا ہے کہ دنیا دنیا کے اندر دیموکریسی کی اہمیت کیا ہے اور جو نون ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں اس کے اندر ظاہر ہے کچھ ایسے ہمارے برادر اسلام مالک ہیں جن کے پاس بے تہاشا وسائل ہیں ان کو اگر آپ نکال کے دیکھیں تو موڈرن دنیا کے اندر کسی جگہ پر آمریت کی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ٹائپ کی انجائش باقی نہیں بچی اگر آپ پاکستان میں یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان کا اس وقت سیونٹی پرسنٹ نوجوان جو ہے وہ طرف کا وہ نوجوان ہے اور وہ نوجوان ایسے کسی بھی سیٹ اپ کو ایسے کسی بھی ٹیکنوکریٹ قسم کی چیز کو یا ایک ملی بکت نمہ چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے دیکھیں جس کا حق ہے اس تک پہنچنا چاہیے عوام نے ووٹ کے ذریعے ایرتھ و فیبرری کو بھی اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور آج کے دن تک عوام جس بندے کے ساتھ کھڑی ہے اس کو منڈٹ ملنا چاہیے ان کے دلوں میں خوف نہیں ہونا چاہیے آپ فری اینڈ فیر الیکشن اگر آپ کروا دیتے تو آپ یقین کریں یہ سترہ سیٹیں بھی زیادہ کہہ رہے ہیں شاید پندرہ سیٹیں بھی پی ایم ایل این کو نہ ملتی نیشنل اسیمبلی کی لیکن آپ نے دانس دوندری سے جو کچھ کیا اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے ملک معاشی لحاظ سے ملک لائنڈ آرڈر کے لحاظ سے مس گورننٹس کے لحاظ سے ہر لحاظ سے ملک تباہی کے دھانے کے اوپر پہنچ گیا یہ جو اسلام آباد کے پاور کوریڈورز ہیں یہاں پر وقتن فوقتن رانا صاحب میرے سے بہتر آپ سمجھتے ہیں کیونکہ فیڈرل کیپیٹل ہے اور میں تو آپ یقین کریں میرے والد جب تھے نیشنل اسیمبلی میں ہم جب یہاں آتے تھے تو جب کوئی اسلام آباد کے دودھ میں داخل ہوا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے ہمیشہ کہ ویلکم ٹو ڈیولز پلیس یہاں پر ہما وقت سازشیں ہی چلتی رہتی ہیں مختلف کنسپیریسی تھیریز دی جاتی رہتی ہیں اس کے اوپر بعض اوقات کسی چیز کا وجود نہیں بھی ہوتا تو بہت کچھ کہہ دیا جاتا ہے باٹ اور جو اسے چلانا چاہتے ہیں وہ پھر اس ملک کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں یہ آس سمپل از دیکھ اور جب میرے دو چھوڑ چھوڑے سوال ہے جلسہ ہو رہا ہے کل ایک اور دوسرا میرا چھوڑا سا سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محسوس نشستیں مل جائیں گی پہلی بات تو یہ کیلئی جلسہ بلکل ہو رہا ہے اور جلسہ ہمارا حق ہے ہمیں اجازت جو ہے وہ عدالت نے دی ہے اور ہم سے کوئی ہمارا حق وہ واپس نہیں لے سکتا نمبر وان ایک اس بلیک انڈ وائٹ کلیر کہ این نو سی اور نو این نو سی جلسہ کل ہو رہا ہے کوئی بہام نہیں ہونا چاہیے سوشل میڈیا پہ کچھ فیک نزیز پھلائی جا رہی ہیں لیکن وہ سب غلط ہیں دوسری چیز جو آپ نے سوال پوچھا مخصوص نشستوں کے والا سے رانا صاحب آپ کی علم میں ہوگا کہ جس وقت یہ بہت ابتدائی سٹیج تھی ابھی یہ کیس الیکشن کمیشن کی فرسٹ ہیرنگ پہ تھا تو میں وہ بندہ تھا جس نے باہر نکل کے یہ بات کی تھی کہ یہ ایکچول معاملہ تو تھرڈ کی مجورٹی کا ہے اور حکومت آئینی امینڈمنٹس لے کے آنا چاہتی ہے اس وقت بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر ہنسے بھی انہوں نے تنز بھی کیا کہ یہ پتہ نہیں کہاں کی کوڑی تھا کہ لائے آپ دور کی کوڑی لے آیا ہے حالانکہ وقت میں وہ بات پروف کی ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر سیٹیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نہیں دی جاتی تو اس ملک کے اندر لاؤ لیسنیس اپنی پیک کے اوپر ہوگی اور پاکستان کے فیوچر کے اندر ہر گورنمنٹ کے ایک پریسیڈنٹ اس کے پاس موجود ہوگا کہ اگر اس کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پسند نہیں آتا تو وہ اس کے اوپر پارلیمنٹ کے ذریعے کوائلی ترمیم لاکھے چاہے اس کے پاس تو تھرڈ میجورٹی ہو یا نہ ہو وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو نالینڈ وائڈ کر دے تو ملنی چاہیے جو ابھی تک ہمارے محترم ان کے ہوتے ہوئے مجھے نظر تو نہیں آرہا ان کی کوشش پوری ہے کہ ہم ان سیٹوں سے محروم ہی رہیں خدا جانے وہ کسی دینا چاہتے ہیں میں نے تو وہاں پر ان کی دالک میں بھی کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جناب آپ در جاگے تانگرس کو دے دیں یا بنگلہ دیش میں کسی کو دے دیں لیکن کم از کم ان ڈاکوں کو تو نہ دیں تو جو سپریم کورٹ کا خیصلہ ہے فل بیک کورٹ کا اس میں اکثریتی رائے کے مطابق ہمیں ملنی چاہیے جب عمران خان سب برسر اقتدار تھے تو وہ کہتے تھے کہ کوئی ملک پاکستان کے اندرونی معاملات میں ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ابھی حالیہ جو انہوں نے سر کیر سٹرامر کو ایک درخواست کی ہے یا رائے دی ہے یا پیغام پہنچایا اس کے اوپر حکومتی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی مداخلت کے لیے کوشہ آپ خود ہیں اس کے اوپر کیا کہیں گے اچھا دیکھیں جی میں جو انٹرنل پالیسی کے اندر آپ کے مداخلت ہوتی ہے بیرونی طاقتوں کی وہ آپ کے پالیسی میٹرزم ہوتی ہے مثلا کہ آپ فلانے ملکوں پر حملہ کر دیں آپ فلانے بینڈ آوکلیکٹ سے پابندی اٹھا کے تو اب آپ اسے حبل وطن ڈکلیر کر دیں اب آپ جہاد کے نام پر جنگ میں کود جائیں اب آپ اپنا اپنی فورن پالیسی تبدیل کر دیں یہ چیزیں آتی ہیں آپ کے بیسک فنڈامینٹلز میں جس کے اندر کوئی بھی ریاست اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ ٹوٹلی انکسیبتی بل ہے ایک ہے آپ کی وائلیشن آف ہیومن رائٹس وائلیشن آف ہیومن رائٹس کے اوپر آپ دیکھیں بھی انگلستان کے اندر فسادات ہوئے اس کا مجد یا اس کا بانی یا اس کا محرک تو کیا اسے گرفتار نہیں کر لیا گیا جناب یہاں پر لیکن جہاں پر آپ کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے اور پھر وہ ایک انٹرنیشن سٹیچر کے لیڈر کے بساتھ ہوتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا اس کے اوپر آواز بلند نہ کرے یا دنیا اس کے اوپر اپنے تحفوظات کا اظہار نہ کرے اگر اس ملک میں یہی سلوک میاں نوازشریف کے ساتھ ہو یا کسی اور پارٹی کے ساتھ ہو وہ بھی میرا خیالہ بہت ساری طاقتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر آواز بلند کریں گی جب ذلوکار علی بوتو صاحب جیل میں تھے تو کیا اسلامی بلوگ سے اس وقت آوازیں بلند نہیں ہوئی کیا کرنل کذافی صاحب کا تیارہ یہاں پر کھڑا نہیں رہا انہیں لینے کے لیے تو یہ جو انٹرنیشنل سٹیچر کے لیڈرز ہوتے ہیں ان کا اس چیز کو مدے نظر رکھنا چاہیے کہ ان کے حساب سے اگر کو وائلیشن کی جاتی ہے تو اس کا بڑا کلوزلی مونیٹر کیا جاتا ہے تو باقی میں نہیں سمجھتا نہ ہم نے کسی بیرونی طاقت سے مدد مانگی ہے نہ ہم کسی بیرونی طاقت سے مدد مانگیں گے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک ہمارے بڑوں نے میرے آپ کے رانہ صاحب کے یہاں پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے بڑوں نے اپنی مال اولاد عزت عبرو کی قربانی دے کے ملک بنایا تھا یہ کوئی اس ملک کا ماما چاچا نہ بنے نہ کسی کوئی اس ملک کا ماما چاچا بننا چاہیے جو این موقع پر ڈیلیں لے کے تو پھر رات و را جہازوں کے اندر فرار ہو جاتے ہیں ان کا اس ملک سے کوئی لینا دینا نہیں صرف لوٹ مار کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں اس لیے ہمارا ملک ہے ہمارا حق ہے ہم اپنی آئینی قانونی اخلاقی لڑائی آئین قانون کے بہرے میں رہتے ہوئے پرمن رہتے ہوئے اسی ملک میں لڑیں گے اور بغیر کسی بیرونی ملک کی امراد کے لڑیں گے صاحب صاحب آپ بانی تحریک انصاف کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ان کا اندر رہنا بھی یہ کسی زیادتی سے کم نہیں ہے کیسز جو ان کے اوپر تھے وہ تو تقریباً ختم ہو چکے ہیں وہ بھونڈے کے سائفر کے اوپر جتنا ایک بیلنگ کھڑی کی گئی اور اینڈ میں نکلا کیا سائفر میں سے کچھ بھی نہیں نکلا اسی طریقے سے توشہ خانے کا معاملہ ہے اسی طریقے سے 190 ملین کا معاملہ ہے لیکن بسٹیل آئی بلیو کہ ان اینڈر تو منٹ سے انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں کہ خان صاحب جیل سوائر ہوں گے لیے اچھا صاحب زادہ صاحب ایک آخری سوال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئے کی طرف سے کہا گیا کہ فیض عمید صاحب کو اوپن ٹرائل کیا جائے میڈیا کو رسائی دی جائے اور تمام چیزیں جو ہیں وہ عوام کے حقائق میں لائی جائیں اب جواب یہ آتا ہے کہ اگر آپ کا ٹرائل ہوگا تو اوپن ہوگا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوٹ مارشل کی نتیجے میں آج تک کون سا اوپن ٹرائل ہوا ہے جس میں میڈیا کو رسائی دی گئی ہو اچھا دیکھیں اس کے اندر میں آپ کا ایک چیز کیلیفائی کر دوں جی اگر تو ادارہ جنرل فیض حمید صاحب کا مسکنڈکٹ ہے جب وہ دی جی آئی تھے یا دی جی سی تھے یا کسی بھی پوشٹ کے اوپر تھے اگر ان کا کوئی پروفیشنل مسکنڈکٹ ہے تو ہم کم از کم اس کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ نہیں کرے وہ پھر ادارے کا انٹرنل معاملہ ہے ادارے کو حق ہے کہ ادارہ اس کو کرے اور ہم ادارے کے ان معاملات میں مداخلت کے قائل بھی نہیں ہیں بٹ اگر آپ جنرل فیض صاحب کو پاکستان ٹرائل کے انصاف کے ساتھ اور پھر کوئی چیز حملہ نہیں رہتا پروفیشنل کنڈکٹ کے اندر تو ہم ایگری کرتے ہیں کہ ان کا کوڈ مارشل وہ خفیہ رکھیں جیسے کرنا چاہتے ہیں کریں ہمیں اس پر کوئی ضائع دینی کی ضرورت نہیں وہ ان کا استحقاق ہے ان کو کرنا چاہیے لیکن اگر اس کے اندر آپ ایک سیول پولٹیکل پارٹی کو اور سویلینز کو انوالو کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے اس پروفیشنل کنڈکٹ سے ہٹ کے جو ان کا سویلینز سائٹ کا کنڈکٹ ہے جو آپ کے بقول اگر کو ہوگا تو اس کے بارے میں تو ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ کم از کم پھر اسے اوپن کیا جائے تاکہ پتہ لگے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو کس طرح ہوئی ہے یعنی ان کی سروس کے داران اگر ان کوئی مس کنڈکٹ کیا ہے تو اوپن ٹرائل کی آپ نہ حمایت کر رہے ہیں